بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک گاؤں میں کوئی بھی لڑکی بدکاری کرتی پکڑی جاتی تو پوری رات سردار اس کو اپنے پاس رکھتا اور صبح برہنہ کر کے چھوڑ دیتا ایک دنے گار میں بہت حسین نکاب پش لڑکی بدکاری کرتے پکڑی گئی اور گاؤں والے اس کو سردار کے پاس لے گئے سردار کمرے میں لے گیا جیسی سردار نے نکاب اتارا اس پر تو قیامت ٹوٹ گئی کیونکہ وہ لڑکی تو میں بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی لیکن میں نے سنا تھا کہ خوبصورت چہرے اکثر بدصورت نصیب لے کر آتے ہیں میں بھی انہی خوبصورت چہروں میں سے ایک تھی جو بدصورت نصیب لے کر آئی تھی لیکن میرے نصیب اتنے بدصورت ہوں کے ہی مجھے اندازہ نہیں تھا آج میں اپنی زندگی کی دردنا کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے میرے ساتھ ظلم ہوا بلکہ بہت زیادہ ظلم ہوا مجھ پر اتنا ظلم کیا گیا کہ میری کہانی سن کر انسانیت بھی شرمندہ ہو جائے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ظلم صرف میرے ساتھ نہیں ہوا بلکہ مجھ سے پہلے کافی لڑکیوں کے ساتھ ہو چکا ہے لیکن آج تک کسی نے اس فرسودہ رسومات کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی میں نے ایک ایسے گاؤں میں آنکھ کھولی جہاں پر جہالت عام تھی اس گاؤں میں کسی کو گاؤں سے باہر جا کر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی اس لئے میں نے بھی اسی گاؤں کے سکول میں پانچویں جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی اس سے زیادہ مرد یا عورت کسی کو بھی تعلیم حاصل کرنے کی بلکل بھی اجازت نہیں تھی بس ہمیں پڑھنا لکھنا آتا تھا اس سے زیادہ کچھ نہیں میں نے جب بچپن سے لڑکپن کی دہلیز پر قدم رکھا تو میں مرکزیں نکاح بن گئی جب میں انیس سال کی ہوئی تو میں نے ایسا رنگ روپ نکالا کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا سارے گاؤں میں میری خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے تھے اور یہ بات گاؤں کے سردار جہانگیر تک پہنچ گئی مجھے اپنے گاؤں کے سردار سے شدید نفرت تھی جب میں پندرہ سال کی تھی تو ایک دل خراش واقعہ مجھے دیکھنے کو ملا جس کے بعد مجھے سردار جہانگیر سے نفرت محسوس ہوئی واقعہ کچھ یوں تھا کہ صبح کا پہر تھا اور انسانوں کا ایک حجوم سا گول دائرہ بنا کر کھڑا تھا اور وہ دل خراش منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا ہمیشہ کی طرح آج ایک اور لڑکی کی آبرو ریزی کی گئی تھی سردار کے ہاتھوں اور پھر صبح کو اسے غیر حالت میں تمام گاؤں والوں کے سامنے پھینک دیا گیا تھا لیکن کوئی بھی سردار کے خلاف بول نہیں پا رہا تھا مجھ بھی حمد نہیں تھی کہ میں آگے جا کر وہ منظر دیکھ سکوں لیکن مجھے انسانیت پر افسوس ہو رہا تھا کہ کس طرح ایک لڑکی اس حالت میں اتنے بڑے حجوم میں پڑی ہوئی تھی اور لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے تھے ان میں سے کسی نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کی اوپر چادر ڈال دی شاید احساس رکھنے والا کوئی انسان تھا اس گاؤں میں جہالت کا بول بالا تھا ہمارے سردار بہت ہی ظالم تھے سردار جہانگیر کے اپنے ہی قانون تھے اور سب سے بدترین قانون جو انہوں نے بنایا تھا وہ یہ تھا کہ گاؤں میں کوئی بھی لڑکی بدکاری کرتے ہوئے پکڑی جاتی تھی تو سردار کا یہ حکم ہوتا تھا کہ اسے سردار کے سامنے حاضر کیا جائے اور اس لڑکی کو جب سردار کے سامنے لایا چاہتا تھا تو سردار اسے اپنے ساتھ ایک کمرے میں قید کر لیتا تھا سردار اس لڑکی کو تمام راز زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد گاؤں کے باہر پھینک دیتا تھا تاکہ اس کے باپ اور بھائی کو عبرت مل سکے اور دوسری لڑکیوں کو بھی پھر سارا گاؤں اس لڑکی کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتا تھا میں اس وقت بہت خوف زیادہ ہو گئی تھی اور مجھے اپنے باپ اور بھائیوں سے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ اگر انہوں نے مجھے اس جگہ پر دیکھ لیا تو وہ غصہ کریں گے لیکن میں ایک دیوار کی آٹ سے سارا منظر دیکھ رہی تھی گاؤں کی لڑکیوں کا ذہن بہت جلدی بڑا ہو جاتا ہے اس لیے میرا ذہن بھی اپنی عمر سے بڑا تھا مجھے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ کیا ہوا ہے میں ساری رات جاگتی رہی مجھے پریشانی سے نین نہیں آئی کہ اس لڑکی کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہوا ہے اس لڑکی کے لیے صرف رات ہی خیامت کی نہیں ہوگی بلکہ صبح اس کے لیے مزید شرمندگی کا باعث تھی جب اس کا لباس پھاڑ کر سردار جانگیر اپنے ڈیرے کے باہر پھینکیا اور تمام گاؤں والے اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے متعلق باتیں کر رہے تھے سردار جانگیر کی اپنی بیٹیاں تو سات پردوں میں اس کی حویلی کے اندر موجود تھی جنہیں آج تک کسی بھی گاؤں والوں نے نہیں دیکھا تھا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی بیٹیوں کا کردار کیسا ہے کوئی نہیں جانتا تھا کہ حویلی کے اندر اس کی بیٹیاں کیا کام کرتی ہیں کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ میں گاؤں والوں سے کہوں کہ سردار ہے دوسروں کی بیٹیوں پر تو بڑی نظر رکھتا ہے کہ وہ بدکاری کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں اور جب بدکاری کرتی ہیں تو ان کو سزا بھی سخت دیتا ہے کوئی سردار سے بھی تو پوچھے کہ اس کی حویلی کے اندر اس کی بیٹیوں کا کردار کیسا ہے مجھے سردار کی آواز سنائی دے رہی تھی اور وہ اونچی اونچی آواز میں بول رہا تھا کہ ایسی لڑکیوں کا یہی اشر ہونا چاہیے ایسی لڑکیوں کے باپ اور بھائیوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ ایسی لڑکیوں کے باپ کو سنگسار کر دینا چاہیے ایسی بے غیرت ماں پر افسوس ہے جو ایسی بیٹیوں کو جنم دیتی ہیں اور ان کی بیٹیوں کا یہی اشر ہونا چاہیے میں جو ان لڑکیوں کے ساتھ کرتا ہوں اسی لئے کرتا ہوں کہ انہیں اپنی عزت کا احساس نہیں ہے تو پھر ان کی کوئی عزت ہونی ہی نہیں چاہیے ان کو بھی پتا چلے کہ کیا ہوتی ہے پسندیدہ شخص کے ساتھ تو یہ بدکاری کرتی ہیں اپنے ناپسندیدہ شخص کے ساتھ بدکاری کریں تو انہیں معلوم ہو کہ کس قدر شرمناک عمل ہے یہ سردار جہانگیر زور زور سے بول رہا تھا اور اس کے اندر بہت زیادہ تقبر تھا اس واقعے کو چار سال گزر چکے تھے آج بھی یہ واقعہ میرے ذہن پر ویسے ہی نقش تھا پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ واقعی میں لڑکیوں کا قصور ہوتا ہوگا اس لئے انہیں سزا ملی ہے لیکن اچانک ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے میرے آسان خطا کر دیئے اور اس واقعے کے پیچھے جو کہانی تھی وہ معلوم ہو گئی ایک شام میں گاؤں میں موجود باگ کی سیر کو نکل گئی تو اچانک سے دو نقاب پوش آدمی آئے اور مجھے اٹھا کر لے کے جانے لگے میں نے چیخ نہ چاہا تو انہوں نے میرے موپر ہاتھ رکھ کر میری چیخ کا گلہ کھون دیا میں ہاتھ پاؤں مار کر مزاہمت کر رہی تھی لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے غار کے اندر لے گئے انہوں نے مجھے وہاں پر جا کر پٹک دیا پھر میرے باپ اور بھائی اور تمام گھر والوں کو بلایا اور کہا کہ اس لڑکی کو ہم نے رنگے ہاتھوں بدگاری کرتے ہوئے پکڑا ہے اس کے ساتھ جو لڑکا تھا وہ بھاگ کیا ہے لیکن لڑکی کو ہم نے پکڑ لیا ہے پھر دوسرے شخص نے کہا کہ ہم اسے سردار کے پاس لے جاتے ہیں اور اس کا بھی سرکار وہی ہرچر کرے گا جس سے اس قسم کی لڑکیوں کا ہوتا آیا ہے میں روتے ہوئے بول رہی تھی چیخ رہی تھی چلا رہی تھی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے میں بے قصور ہوں یہ لوگ خود مجھے اٹھا کر لائے ہیں میں نے اپنے باپ اور بھائی کی طرف دیکھا ان کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا چاہتے تو وہ مجھے سزا دے سکتے تھے لیکن اس گاؤں میں سزا دینا صرف سردار کا کام تھا اور وہ سردار کے فیصلوں کے آگے بے بس تھے میرے باپ اور بھائی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مجھ پر یقین تھا کیونکہ وہ مجھے بچپن سے جانتے تھے لیکن خاموش تھے میرے باپ نے لوگوں کو ایک مرتبہ کہا کہ میری بیٹی ایسی نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسی اولاد پیدا کرتے ہوئے تم سردار کے فیصلوں کے خلاف نہیں جا سکتے ہو وہ دو آدمی جو مجھے اٹھا کر لائے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے خود اس لڑکی کو رنگ کے ہاتھوں پکڑا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری اتنی خوبصورت بیٹی کا کسی کے ساتھ چکر نہیں ہوگا مجھے زبردستی سردار جہانگیر کے ڈیرے پر لے جایا گیا تمام لوگوں کا حجوم مجھے دیکھنے کے لیے آیا تھا اور ہر کوئی چیمگویاں کر رہا تھا اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ لڑکی خوبصورت تھی اسی وجہ سے اس کا کردار ایسا ہے خوبصورت لڑکیاں ہی ایسے چکروں میں پڑتی ہیں مجھے بہت زیادہ تظلیل محسوس ہو رہی تھی تکلیف محسوس ہو رہی تھی اور دکھ بھی ہو رہا تھا اپنے ماں باب کا اگر میرا کوئی قصور ہوتا تو ٹھیک تھا لیکن میں تو بالکل بے قصور تھی بلا وجہ مجھے بھسایا جا رہا تھا مجھے یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ کوئی بہت بڑی چال ہے جو میرے خلاف چلی جا رہی ہے وہ لوگ مجھے سردار کے پاس لے آئے میرے ماں باب تو شرمندگی سے کچھ بولی نہیں پا رہے تھے سردار کے آگے بھلا کس کی جل ستی تھی سردار نے ڈیرے پر موجود مجھے کمرے میں بند کر دیا یہی وہ کمرہ تھا جو ناجانے کتنی لڑکیوں کا مزار تھا میرے وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی بھی اس کمرے میں اس طرح سے لائی جاؤں گی مجھے اس کمرے میں بند کر دیا گیا اور میں خوف صدا ہو کر اس کمرے کو دیکھ رہی تھی پھر میں کھڑی ہو گئی اور سور سور سے دروازہ پیٹنے لگی میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی لیکن کسی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا سردار نے تمام گاؤں والوں سے کہا کہ آپ صرف اپنے گھر چلے جائیں مجھے اس کمرے میں نہ جانے کتنے گھنٹے بیٹھ چکے تھے یہاں تک کہ شام نے رات کی چادر روڑ لی جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی میں کمرے میں کوئی ایسی چیز تلاش کر رہی تھی جس سے میں اپنے آپ کو ختم کر سکتی ہوں لیکن مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ملا جب رات گہری ہو گئی تو سردار جہانگیر میرے پاس آیا میں خوف صدا ہو کر پیچھے ہٹی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے شخص کو دیکھ رہی تھی آج سے پہلے میں نے اس کی صرف آواز سنی تھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا پچھلی بار جب یہ واقعہ ہوا تھا تو دیوار کی آٹ سے مجھے اس کی آواز سنائی دی تھی لیکن آج میں اس کا بھیانک روپ دیکھ رہی تھی میں نے حمد کر کے سردار سے کہا کہ مجھ پر ان لوگوں نے غلط انسام نگایا ہے میں اسی لڑکی بلکل بھی نہیں ہوں میں تو باغ میں چہل قدمی کرنے کے لیے گئی تھی میں روزانہ شام کو وہاں جاتی ہوں مجھے وہاں جانا اچھا لگتا ہے لیکن بولو خود ہی آکے اور مجھے وہاں سے لے گئے وہ مجھے ایک غار میں لے گئے اور پھر مجھے بدکاری کا مجھ پر الزام لگا دیا سردار صاحب یہ الزام بے بنیاد ہے میں بلکل پاک دامن لڑکی ہوں میرے دل میں اس قسم کا خیال بھی نہیں ہے کسی کے لیے میں اتنا بڑا گناہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی میرے پاس ایک یہی رستہ بچا تھا کہ شاید میری باتیں سن کر سردار جہانگیر کا دل پگل جائے شاید اسے میری بات پر یقین آ جائے ہو سکتا ہے کہ واقعی اس قسم کی لڑکیوں کے ساتھ سردار یہ صلوق کرتا ہے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ سردار جہانگیر کو میری بے گناہی پر یقین آ جائے اور مجھے سزا نہ دے ہو سکتا ہے یہ صلوق صرف قصور وار لڑکیوں کے لیے ہو اور وہ مجھے ماف کر دے لیکن سردار کی بات سن کر جو میرے سر پر آسمان گر گیا تھا اس نے ایسی بات کر دی تھی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سردار اس قسم کا انسان ہوگا اس نے مجھ سے کہا کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ تم بے قصور ہو لیکن میں کیا کروں میں نے تمہاری خوبصورتی کے اتنے چرچے سن رکھے تھے اور میرے ہی آدمیوں نے مجھے بتایا کہ تم بہت خوبصورت ہو تو پھر میں نے یہ سب پلان ترتیب دیا وہ جو آدمی تھے وہ میرے ہی آدمی تھے جو تمہیں اٹھا کر لائے میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ ایسا کرنے کے لیے تاکہ مجھے تمہاری قربت میسر ہو سکے تم پہری لڑکی نہیں ہو آج سے پہلی جتنی بھی لڑکیوں کو میں نے یہ سزا دی ہے وہ سب کے سب بے قصور تھی بس وہ لڑکیاں خوبصورت تھی اور مجھے لوگ یہی بتاتے تھے اور پھر میں اپنے آدمیوں کو بھیج کر یہ سب کام کرواتا تھا وہ سب لڑکیاں مجھے صرف ایک رات کے لیے درکار ہوتی تھی تم بھی انہی لڑکیوں میں سے ایک ہو مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آرہا تھا کہ سردار جہانگیر یہ سب بول رہا ہے یعنی کہ یہ سب اس کی پلاننگ تھی اور آج سے پہلی جتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ سب ہوتا رہا وہ سب لڑکیاں بے قصور تھی یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا میں نے سردار سے کہا کہ میں سارے گاؤں کو اس کی اصلیت بتا دوں گی تو وہ ہسنے لگا اس نے کہا کوئی بھی تمہارا یقین نہیں کرے گا تم خوبصورت ہو اور سب کو آج ہی یقین آ گیا کہ تم نے ایسا کام کیا ہوگا کیونکہ خوبصورت لڑکیاں ہی ایسے کاموں میں لگ جاتی ہیں اگر تم نے گاؤں والوں کو بتایا تو پھر میں ایک اور لڑکا لے کر آوں گا جو یہ کہے گا کہ میں اس لڑکی کا آشک ہوں اور یہ میرے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑی گئی وہ لڑکا میری زبان بولے گا پر تم پر ایسے الزامات لگائے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو تم مجھے نہیں ہرا سکتی ہو بلکہ تم خود ہار گئی ہو ایسا کہہ کر سردار جھانگیر نے میری عزت تار تار کر دی اور دوسری لڑکیوں کی طرح میرے لباس کو جگہ جگہ سے پھاڑ کر مجھے سارے گاؤں والوں کے سامنے صبح پھینک دیا اور سارا گاؤں جکل میرا تماشا دیکھ رہا تھا آج ایک بار پھر سے میرا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا تھا میری حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں سردار جھانگیر نے مجھے اس قدر صفاقی سے داغا تھا کہ میرے اندر کوئی جان ہی نہیں بچی تھی میں تمام گاؤں والوں کو سردار جھانگیر کی اصلیت بتانا چاہتی تھی لیکن مجھ سے ایک لفظ نہیں بولا جا رہا تھا پھر سردار جھانگیر نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو دریاں میں پھینک دو اور پھر مجھے جو دو آدمی اغوا کر کے لے گئے تھے وہ دو آدمی مجھے دریاں میں پھینکنے کے لیے لے جا رہے تھے آج تو میں کوئی مزاہمت بھی نہیں کر رہی تھی کیونکہ میں بالکل اپنے حواس کھو بیٹھی تھی ان دونوں نے مجھے دریاں میں پھینک دیا اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ میں مر گئی ہوں لیکن یہاں پر میری موت نہیں لکھی ہوئی تھی اگر لکھی ہوتی تو مجھے موت نہیں آئی تھی کسی شخص نے مجھے دیکھ لیا اور پھر مجھے دریاں سے نکال لیا اور اپنے گھر لے گیا وہ ایک شریف نوجوان تھا اس نے میرا بہت خیال رکھا اس کے ساتھ اس کی بوڑی ماں بھی تھی اس کی ماں نے بھی میرا بہت خیال رکھا وہ ماں بیٹا روزانہ مجھ سے پوچھتے تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے مجھے کس نے دریاں میں پھینکا ہے اور میں نے کچھ بھی نہ بتاتی تھی انہیں میں ہر وقت روتی رہتی تھی وہ نوجوان جس نے میری جان بچائی تھی اس کا نام رئیس تھا رئیس مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا لیکن میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی وہ لوگ مجھے دو وقت کا کھانا دیتے تھے اور مجھے رہنے کے لیے چھت مل گئی تھی لیکن میرا ماضی مجھے یاد رہتا تھا میں نے کافی عرصہ ان لوگوں کے گھر گزارا میں وہاں سے جانا چاہتی تھی لیکن میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی میں واپس گاؤں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میں ابھی اس قابل نہیں رہی تھی کہ میرے والدین مجھے قبول کرتے ہیں میرے لئے تو اتنا ہی کافی تھا کہ میرے والد نے کہا تھا کہ میری بیٹی ایسی نہیں ہے ان کا یہی یقین تھا جو مجھے سکون دیتا تھا اپنے والد کے اس جملے کو سوچ سوچ کر میں اپنے ذہن اور دل کو تسکین پہنچاتی تھی ورنہ باقی جتنی بھی یادیں تھی وہ میرے لئے عذیت کا باعث تھی کچھ عرصے کے بعد رئیس نے کہا کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے میں نے رئیس سے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کوئی بھی مرد اب مجھے قبول نہیں کر سکتا ہے میں نے رئیس کو ساری سچائی بتا دی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا رئیس نے کچھ دن سوچنے میں لگا دی اور پھر بولا کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں اور اس نے مجھ سے شادی کر لی میں نے خدا کر شکر ادا کیا کہ مجھے ٹھکانہ مل گیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی لیکن رئیس کی محبت نے میرے اندر طاقت بھر دی تھی ہم دونوں خوشی خوشی رہنے لگے پھر ایک دن رئیس نے مجھے کہا کہ تمہارے گاؤں میں ایک میلا ہے آؤ وہاں چلتے ہیں میں نے کہا میں وہاں نہیں جاؤں گی مجھے اپنا ماضی یاد آنے لگا رئیس نے کہا آؤ تمہیں کچھ دکھانا ہے تمہیں میری محبت کی قسم انکار نہ کرنا رئیس نے ایسی بات کر دی کہ مجھ سے انکار نہ ہو سکا میں برکہ اور نکاب پہن کر اس کے ساتھ گئی لیکن وہاں الگی منظر میرا منتصر تھا ہم وہاں پہنچے تو پورے گاؤں میں شور اٹھا کہ گاؤں کے خریب جو غار ہے وہاں پر ایک لڑکی بدکاری کرتی ہوئی پکڑی گئی ہے کسی نے سردار تک فوراں سے خبر پہنچا دی اور یہ بھی بتایا کہ وہ لڑکی بہت زیادہ حسین ہے اتنی حسین ہے کہ اسے دیکھ کر کسی پری کا گمان ہوتا ہے اس لڑکی کے حسن کی تعریف سن کر تو سردار جہانگیر کی رال ٹپکنے لگی تھی اس نے کہا کہ فوراں اس لڑکی کو دیرے پر لائے جائیں سردار جہانگیر نے کہا کہ وہ اس سے عبرتناک سزا دے گا جو ہمیشہ سے ایسی لڑکیوں کو دیتا آیا ہے رئیس مجھ اس غار میں لے گیا جہاں سب مجھے یاد آنے لگا میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن رئیس کی وجہ سے چپ تھی میں لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ یہ لڑکی جو بھی سردار جہانگیر کے زند کا شکار ہے لیکن میں بھی تماشائی بنی رہی میں نے دیکھا تو وہ لڑکی نکاب میں تھی اس کی حسین آنکھیں ہی اس کی خوبصورتی کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی جب آنکھیں اتنی حسین تھی چہرہ کا کیا منظر ہوگا سب لوگ اس لڑکی کو پکڑ کر سردار کے پاس لے کر جا رہے تھے اور وہ لڑکی بہت خوف ستا تھی وہ چیختی بھی کہتی جا رہی تھی کہ مجھے جان سے مار دو لیکن مجھے سردار کے حوالے نہ کرو میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو بچاؤں لیکن آج میرے اندر بھی اس قسم کی کوئی حمد نہیں تھی آج بھی میں ایک بزدل انسان کی طرح ایک لڑکی کا تماشا دیکھ رہی تھی لیکن میرے دل سے یہی دعا نکل رہی تھی کہ سردار جہانگیر کو آج خود عبرت مل جائے اور وہ نشان عبرت بن جائے اس لڑکی کو زبردستی سردار جہانگیر کے پاس پیش کیا گیا وہ لڑکی مضاہمت کرتی جا رہی تھی لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی میں نے رئی سے کہا کہ یہ لڑکی بھی میری طرح بے قصور ہے اس کی مدد کرو لیکن اس کے چہرے پر مسکرہاٹ آ گئی اس نے کہا کہ آج میں سارے سوالوں کے جواب تمہیں مل جائیں گے بس یوں سمجھ لو کہ آج تمہارے ساتھ انصاف کا دن ہے آج تمہارے ساتھ انصاف ہوگا میں پریشان ہو گئی کہ ایک لڑکی کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے جس میں میرے ساتھ کیسا انصاف ہوگا آج میں نے کتنے عرصے کے بعد سردار جہانگیر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا میری حمد جواب دے رہی تھی مجھے سب یاد آنے لگا تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ اگر اپنا انصاف آج دیکھنا ہے تو سبر سے کام لو سردار جہانگیر بہت جوش میں لگ رہا تھا اور وہی سب کچھ کہہ رہا تھا جو وہ ہمیشہ سے بولتا آیا ہے اس لڑکی کے ماں باپ کو گالیاں دے رہا تھا اس کے باپ اور بھائیوں کو بے غیرت کہہ رہا تھا پھر سردار جہانگیر اس لڑکی کو کمرے میں لے گیا جب وہ اسے وہاں لے گیا تو میرا دل پھٹنے پر آ گیا کیونکہ مجھے اپنا وقت یاد آ رہا تھا مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا میں نے اپنی شہر سے کہا کہ اس لڑکی کو بچا لو ورنہ میں مر جاؤں گی تو میرے شہر نے کہا کہ تھوڑی دیر خاموش رو تو بھی سب کچھ پتا چل جائے گا پانچ منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ سردار جہانگیر خصے سے کمرے سے باہر نکلا سب حیران تھے کہ اچانک کیا ہو گیا سب نے سردار سے پوچھا کہ سردار آخر کیا ہو گیا ہے سردار جہانگیر شیر کی مانند خصے میں بپرا ہوا تھا رئیس فوراں آگے بڑھا اور تمام گاؤں والوں کے سامنے زور زور سے بولنے لگا رئیس نے کہا آپ سب گاؤں والوں کو پتا ہے کہ سردار جس نے اس لڑکی کے ساتھ آج وہ سلوک کیوں نہیں کیا جو ہمیشہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ کرتا آیا ہے تمام گاؤں والوں نے سوالیاں نظروں سے رئیس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ لڑکی جو آج پکڑی گئی ہے یہ سردار جہانگیر کی اپنی بیٹی ہے اس لیے یہ کمرے سے باہر نکل آیا ہے کیونکہ اپنی عزت کا تماشا اس نے خود ہی بنایا اور میں آپ کو بتا دوں گا آج سے پہلے جتنی بھی لڑکیاں پکڑی گئی ہیں وہ سب بے قصور تھی یہ سب سردار جہانگیر کی پلاننگ جو بھی لڑکی اس سے پسند آتی تھی وہ اپنے آدموں کو بھیج کر اس لڑکی کو غار میں پہنچا دیتا تھا اور پھر اس لڑکی کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتا تھا آپ میں سے کتنوں کی بہن بیٹیاں اس رسم کی بھیند چڑ گئی ہیں آپ سب کو چاہیے کہ سردار جہانگیر کو عبرتناک سزا دیں آخر یہ شخص کون ہے جو آپ سب سے طاقتور ہیں آپ سب چاہیں تو ابھی اسی وقت اسے مار سکتے ہیں اسے پوچھیں کہ آج اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کیوں نہیں کی کہاں سے سزا اسے کیوں نہیں دے رہا پھر رئیس اس لڑکی کو لے کر آیا اور اس کا نکاب ہٹایا اور کہا کہ یہ لڑکی کس قدر خوبصورت ہے آخر کیا بات ہے جو سردار جہانگیر نے اسے چھوڑ دیا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ اس کی اپنی بیٹی ہے اسے لئے اس نے اسے چھوڑ دیا برنا کون اتنی حسین لڑکی کو چھوڑ سکتا ہے وہاں پر موجود ایک بڑی عورت تھی اس نے کہا کہ ہاں میں حویلی میں سردار جہانگیر کی نوکرانی ہوں اور یہ لڑکی سردار جہانگیر کی ہی بیٹی ہے یہ سن کر تمام گاؤں والے سردار جہانگیر کو بہت برے طریقے سے مارنا شروع ہو گئے اور اتنا مارا کہ وہ وہیں پر اپنی مات مر گیا اس کا عبرتناک انجام دیکھ کر مجھے سکون آ گیا رئیس مجھے گھر لے آیا اور کہا کہ آج تمہارے ساتھ انصاف ہو گیا ہے میں تمہیں تمہارے والدین کے پاس لے کے جاؤں گا اور تمہاری بے گناہی ثابت ہو چکی ہے صرف تمہاری ہی نہیں جتنی بھی لڑکیاں اس رسم کی بھینٹ چڑھ گئی تھی آج سب کی سب بے گناہی آج سب کی بے گناہی ثابت ہو گئی میں نے رئیس سے پوچھا کہ اسے کیسے پتا چلا اس لڑکی کا تو اس نے کہا کہ یہ ساری اس کی پلاننگ تھی پولیس نے اس لڑکی کو پیغام بھیجوایا کہ وہ غار میں آ جائے اور پیچھے اپنے ہی کچھ دوستوں کو بھیجا کہ وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں اور سردار تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ ایک اور حسین لڑکی غار میں پکڑی گئی ہے میں حیران ہو گئی کہ مجھے انصاف دلانے کے لیے رئیس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا کیا مجھ سمیت بے گناہ تھی سردار جہانگیر تو گناہگار تھا ہی لیکن اس کے ساتھ وہ سب لوگ اس کے گناہ میں برابر کے شریک تھے جو یہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے اتنے سالوں میں سے کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی تو دوستوں یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فورن کر لیجئے اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا پیمان